بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور باعث میسیج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں سلام علیکم بارد بات کروں شوہر کراچی سے کراچی سے ساتھ سے آٹھ ماہ کا جو دانا کھتا ہے اس کو خاصی ہوتی ہے اور نزلہ بھی ہو رہا ہے خاصی نزلہ تو نہ ہو رہا ہے اس کے لئے وہ علاج بٹھا لیں بکرا ہے خاصی بھی ہو رہی ہے میری جان اس کو اس طرح کریں باڈی ویٹ کے حساب سے آپ نے چلنے ایکسینل آر ٹی یو اس کے انجیکشنز لگیں گے تین سے پانچ دن ایکسینل آر ٹی یو اور دوسرا میرا پروگرام دیکھیں سیلائن لیکچری وہ کیسے بناتے ہیں اس کا کیا فارمولا ہے آپ سیلائن لیکچری ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں السی کتنی ڈالی ہے اس میں ملٹھی کتنی ڈالی ہے نوشادر کتنی ڈالی ہے اور گڑ کتنا ڈالا ہے یا گڑ کی جگہ آپ شہد آج کل ڈال سکتے ہیں تو وہ سیلائن لیکچریز کو دیں انشاءاللہ تعالی بہترین رہے گا اگر وہ نہیں دے سکتے نہیں بنا سکتے نہیں پتہ چلتا تو مجھے وائس میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں البتہ اگر نہ ہو تو آسان طریقہ بتاتا ہوں یہ شربت دودھ سیاح ملٹھی والا مل جاتا ہے وہ مل جائے عام جگہ سے مل جائے گا عام سٹور سے مل جاتا ہے شربت دودھ سیاح ملٹھی والا وہ اس کو دو دو چمچ وہ دیں صبح دوپیر شام انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کتنی جلدی افاقہ ہوگا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینی ہے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کے بکرے کو ٹھیک کر دیں اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد مبارک وسلم علیہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خسلتیں ہیں ان میں سب سے عالی کسی کو دودھ پینے کے لیے بکری دے دینا ہے جو عامل یعنی جو کام کرتا ہے کرنے والا جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خسلت پر سواب کی امید سے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں بخاریست ۔